دیکھیں بہت سارے ایسے خطیب ہیں جو ممبر پر اتری بیہار کے ستنی کی طرح مو بنا کے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو چاہیے مائک پہ داد سمجھے وہ خود بلکل ستنی کی طرح بیٹھے رہیں گے اور وہ چاہیں گے کہ ہمارے وقت میں نعرہ لگا ہے سبحان اللہ بولے شریعت کا بھی مسئلہ ہے دیکھیں یہ جگرسی باصف رہا سیفی کا ہے جس نے نقابت کی زمین کو آسمان بنایا ہے ان کے استاذ حضرت علامہ حارون صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں چار پانچ لوگ جیسے حسن رضا آتھر صاحب محبوب گوہر صاحب یہ بڑے لوگ ہیں تو بہت چھوٹا ہوں حالا میرا حضرت یہ میرا معاملہ ہے کہ تھوڑا سا بدزبان ہوں میں اتفاق سے اب کیا کروں پتھان ہوں میں اتفاق سے آواز سنکے آپ نے گوڑا سمجھ لیا لیکن ابھی جوان ہوں میں اتفاق سے لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ کبھی بڑھا ہوں بات لیکن میری بھی ایک عادت ہے کہ میں چھیڑتا نہیں ہوں کسی کو لیکن جو کوئی چھیڑتا ہے تو چھوڑتا بھی نہیں ہوں پھر ایک شیر پڑھتا ہوں اللہ محمد صاحب اللہ یقیناً ایک شیر سنیئے یا علماء کی توجہ چاہتا ہوں نرلوڑا بھائی نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتا نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتا نہیں تو دنیا میں ملتا نہیں کسی کا پتا میاں یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ میاں یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ عالم سے یہ بھنگ پیتے ملنگوں کو کیا علی کا پتا ہے اللہ محمد صاحب آپ کی شفقتیں چاہتا ہوں ایک شیر اور سنیئے بڑی آسانی کے ساتھ کہ اجائے بات کا مظہر سمجھ نہیں آتا کم دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں آتا کسی بزرگ کی صحبت کا فیض حاصل کر علی کتابوں کو پڑھ کر سمجھ نہیں آتا کسی بزرگ کی صحبت کا فیض حاصل کر علی کتابوں کو پڑھ کر سمجھ نہیں آتا کسی کی عقل میں آتی نہیں علی کی نین کسی کو غار کا منظر سمجھ نہیں آتا بڑے تو خیر بڑے ہیں بڑوں کے کیا کہنے نبی گیال کا اصغر سمجھ نہیں آتا مقی حماس صاحب اللہ کیسے تاریخ مل گئی یہ بزرگوں کا کرم ہے میں نے ابھی کہا حضرت 26 جنوری کی بمبے کی ایک تاریخ دے دیجئے کہا بابو 26 جنوری بمبے ہم کہاں جانے والے چار گھنٹے کا سفر ہو تو بتاؤ بتائیے اس آدمی کو زندہ رہنے کا حق ہے پوری دنیا تڑپ رہی ہے یہ صرف چار گھنٹے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں پچارے چوالیس گھنٹے والے کیا کریں گے اللہ سلامت رکھے ایک ایک رات میں تین تین جلسہ پڑھتے ہیں وہ بھی ایک جگہ نہیں لوگ گاؤں سے گاؤں نہیں جا پاتے دوسرے گاؤں دس بجے تک ممبئی میں ممبئی سے فلائٹ پکر کے کلکتہ آئیں ایک بجے سے دو بجے تک کلکتہ میں پھر تیسری جگہ کلکتہ میں خطاب کروائے ہیں یہ وہ خطیب ہے کہ جو میلوں کا سفر کرتا ہے کیوں معلوم ہے آپ کو ایک وجہ بتا دیتا ہوں آپ سنیے میں ایک گدارش کرنا چاہتا ہوں جلسہ ہر شہر ہر علاقے میں ہوتا ہے میں نے آپ سے کہا نہ آپ بھی سنتے ہیں گے جب بھی آئے جلسے میں خطیب جبا لمبا کرتا کمیس پہن کے آئے وہی جابیر کے دو بیٹے وہی بڑیہ کی گیٹری ایسا لگتا تھا کہ حضور کی سیرت بس چار پانچ واقعے میں استعمتی ہوئی ہے اور علامہ حماس صاحب کی ایک بہت بڑی خوبی ہے جو اقبال کی زمان میں میں کہہ دوں کہتے ہیں وہی بات سمجھتے ہیں جسے حق ناب لہے مسجد ہے نہ تہذیب کے پر ظلم اور معاملہ یہ ہے کہ میرے لہجے میں حضور نہ تھا اس سے زیادہ میرا قصور نہ تھا درد نے میر تقی میر بنا رکھا ہے ہم کوئی ان فتنوں نے کشمیر بنا رکھا ہے حضرت درد نے میر تقی میر بنا رکھا ہے ہم کوئی ان فتنوں نے کشمیر بنا بگر تنقید کے تعمیر کرنے کا مجاز ہی لوگ نہیں جانتے ہیں اللہ اس سے لوگوں کو کم سے کم دو تین سو سال کی عمرتہ فرمائے قسم سے چار پانچ لوگ ہیں میں جنہیں بہت پیار کرتا ہوں اللہ سلامت رکھے مفتی حماد صاحب قبلہ کو ہاتھوں کو اٹھائیے محبت کے ساتھ یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ بیٹے ہوئے ہیں مفتی حماد صاحب قبلہ کا استقبال کیجئے لگے کہ الہباد کی زمین پر تاریخ کا خطیب نہیں بلکہ خطاب آیا ہے محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میں نور الہرابائی اور جنگلہ لوگوں سے نعرہ انشاءاللہ آپ تو سنتے ہیں بار بار کبھی آئے تو لگا ہی دوں گا مگر اس وقت نعرے سے زیادہ ضرورت مفتی حماد صاحب قبلہ کے خطاب کی ہے اس لیے کہ جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے نات کا ایک شیر مفتی صاحب کا ایک حکم ہے میں نے اس شیر پڑھا تھا محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا ابو بکر ہائے ہائے یا عمر یا عثمان ایک اہت کر لیں آج جامعہ فیضان علوم کے جلسے میں آپ جتنے لوگ نعرہ لگاتے ہیں جہاں مسلک اعلی حضرت لگائیے وہاں ذکر ابو بکر بھی کیجئے فیضان عمر بھی کیجئے فیضان حضرت ابو بکر صدیت بھی کیجئے فیضان حضرت امیر ماویہ بھی کیجئے کیونکہ کفیر عمر ایک بات جانتا ہے اور بڑی پیاری بات غازی ملت نے کہی تھی کہ جس سے حسن نے صلح کی ہے اس سے قیامت تک ہم دشمنی نہیں کر سکتے جس سے یزید نے حسین نے جنگ کی ہے اس سے قیامت تک دوستی نہیں کر سکتے صحیح کی نہیں تو محبتوں کے ساتھ بس حضرت کا حکمیں دو شیر میں پڑھ دیتا ہوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں مفتی صاحب کو بہت پسند ہے یہ شیر سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا سرکار کا دربار نہیں اور قیامت تک خارجی میرے ان اشار کا جواب نہیں لاسکتے ہیں سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہیں تم آیت فلغار نہیں دیکھ رہے کیا کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہیں تم آیت فلغار نہیں دیکھ رہے کیا صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں تمہیں درے کررار نہیں دیکھ رہے کیا صدیق امامت پہ ہیں اور مختدیوں میں صدیق امامت پہ ہیں اور مختدیوں میں تمہیں درے کررار نہیں دیکھ رہے کیا دلہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا دلہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں میرے نبی عدل و انصاف کی بنیاد کا نام مصطفیٰ ہے دو کو بیٹی دی اور قیامت تک لوگ کہتے حضور نے نائنصافی کی ہے دو کو بیٹی دی اور ایک سے بیٹی لی ہے صرف عمر سے میرے نبی حضرت ابو بکر کی بیٹی لے کر کے بتا دیا کہ محمد وہ ہے جو دو کو بیٹی دیا ہے اب دو سے بیٹی لیا ہے تاکہ یہ شیعہ کبھی انگلی نہ اٹھا پائیں حضرت ابو بکر کی ذات پر دلہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا ہر گھر نہیں اللہ کا گھر ہوتا میرے دوست تم مزدد زرار نہیں دیکھ رہے کیا آئیے محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے محبت کے ساتھ پورا بجمع کوئی ہاتھ نیچے نہ رہنے پائے محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ اسٹیج پر بھی اٹھا دیں گے تو میری نقابت کا بھی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھٹھا دیں اللہ سلامت رکھے آپ کو میں آجتے لگاؤں گا آپ کو زور سے بولنا ہے نعرہ تکبیر اور ذرا محبت سے تھوڑی اور طاقت تاکہ اگل مگل میں یزید کی بچی کچی اولاد ہو تو خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے یا اللہ توفیق دے تو آنے والے سال سے وہ بھی یا رسول اللہ کہنے لگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جامعہ فیضان العلوم سلطان مدینہ کانفرن مسلک علی حضرت فیضان حضرت ابو بکر فیضان حضرت عمر فیضان صحابہ مسلک علی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب زبر ہی کیا ہے زیر بولے گا اب زبر ہی کیا ہے زیر بولے گا ایک مجاہی دلیر بولے گا بدعقید و خیریت نہیں تیری علی حضرت کا شیر بولے گا